بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بخاری نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر آئی سی کے جلاس میں شرکت کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے وزیراعظم کا ڈیپٹی گورنر ریاض نے استقبال کیا جبکہ اس موقع پر پاکستانی سفیر احمد فاروق سمیت دیگر سفارٹی افسران بھی موجود تھے نگران وزیراعظم فلسطین میں حالیہ صورتحال پر بارہ نومبر کو سلامی تعاون تجزیم کے سربراہی میں اس لازمیں شرکت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی نے کہا کہ جیل میں والد کو گھر کا کھانا دینی کی اجازت نہیں شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو نے راولپینڈی میں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے وکلا مصروفیت کے باعث پیش نہیں ہوئے اور سماعت ملتوی ہو گئی انہوں نے بتایا کہ پہلی بار ملزیمان کی فیملی کو سماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی ہم چاہتے ہیں کہ کاروائی میں شفافیت ہو اور یہ ظاہر ہو وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال حسین ملک نے مزدوم کشمیریوں کا ساتھ دینے پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایک دن آئے گا جب دنیا میں امن قائم ہوگا ان خیالات کا اظہار انہوں نے چیرمن آرگنائزیشن آف مسلم سکولر محمد العیسیٰ سے ریاض میں ان کے دفتر میں ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا نگرہ مفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتصہ سولنگی نے کہا کہ عام انتخابات کے انقاد کے حوالے سے کسی کو بھی کوئی شک و شعبہ نہیں ہونا چاہیے نگرہ حکومتوں کا کام انتخابات کروانا ہے انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جو وہ اداف کر رہا ہے صحافی غیر جانب درانہ ریپورٹننگ کرے فریق نہ بنے ان کا مسید کہنا تھا کہ جان محمد مہر کے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا مالکان کو ورکرز کو استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈالنے نہیں دیں گے صحافتی تنظیم میں اور متاثرہ صحافی اپنی شکایات درج کریں پیمرہ کے ساتھ مل کر اس کا حل نکالیں کسی صحافی یا میڈیا برکر کا چولہ ٹھڑنا نہیں ہونے دیں گے انہوں نے ان خیالات کے اظہار نیشنل پریس کلب یونیسکو اور ارادہ کے اشتراک سے نپی سی میں صحافیوں کے خلاف تشدد انتخابات کی شفافیت اور عوامی قیادت کا کردار کے حوالے سے منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا پاکستان تحریک انصاف کی چیرمنٹ کے ابائی حلقہ انتخاب میاں والی میں مختلف عہدہ دران کی پریس کانفرس دس سے زائد عہدہ دران نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا پریس کانفرس کرنے والوں میں متزا شاہ نصراللہ خان شوکت خان موسیٰ خیل سمید مختلف عہدہ دران شامل تھے پریس کانفرس میں نو میئے کے واقعے کی پرزور مضمت کی گئی عہدہ دران کا کہنا تھا کہ ملک میں کرپشن ختم کرنے کے لیے پارٹی میں شامل ہوئے تھے لیکن پارٹی والوں نے خود کرپشن کی دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش کا کہنا ہے کہ پاکستان کو غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایکشن لینے کا پورا اختیار ہے بے دہل کیے گئے افکانوں کو دوبارہ پاکستان آنے کی اجازت ہوگی ایک نیجی ٹی وی سے گفتو کرتے ہوئے ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ افکانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی پاکستان اپنے تحفظات کا احسار افکان حکومت سے کر چکا ہے لسکو کے انجینئر شاہد حیدر کا قصور میں ٹرانس فارمر ریکلیمینیشن ورکشاپ کا دورہ کسٹمر سرویسز ڈریکٹر رائے محمد اسکر ڈریکٹر سیفٹی فباد خالد اور ایس ای سیول ورکس فرقان بھی چیف اگزیکٹیف کے ہمراہ تھے چیف اگزیکٹیف انجینئر شاہد حیدر نے ورکشاپ کا تفصیلی جائزہ لیا اس ورکشاپ سے قصور اور گردنوہ کے علاقے کو بہت فائدہ حاصل ہوگا چیف اگزیکٹیف جو ٹرانس فارمرز پہلے لاہور میں ورکشاپ پر لائے جاتے تھے وہ اب یہاں پر ٹھیک کیے جا سکیں گے جس سے ناصر وقت کا بچاؤں ممکن ہوگا بلکہ سارفین کو بہترین سرویسز پرہم کرنے میں آسانی پیدا ہوگی چیف اگزیکٹیف نے قصور سرکل میں ریکاوری لائن سرویسز ویڈی چوری مہم میں افسران کی کارکردی کا بھی چائزہ لیا گزرمالہ میں نگرام وزیرالہ پنجاب محسین نقوی کے احکامات پر پنجاب میریج پنکشنز ایکٹ کے تحت ونڈیش اور مقررہ اوقات کے خلاف برزیوں پر کاروائیاں جاری جمعہ کے روز اسسٹنٹ کمیشنر ریونیو افسران کے تمام تحصیلوں میں شادی حال اور مارکیوں پر اٹھتر چھاپا مار کاروائیاں کی ونڈیش کی پانچ خلاف برزیوں پر میجیسٹریس نے فیکس پچاس ہزار جارمانے آئیت کیے ایک سے زائد مرتبہ خلاف برزی پر دو شادی حال مالکان پر مقدمات درش کیے اور دو میریج حال سیل کر دیے گئے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام میریج حال اور مارکیوں کی سخت مانٹرنگ کے لیے سپیشل سکوار تشکیل دیے گئے ہیں شہری اور دہاتی علاقوں میں دن اور رات کے فنکشن کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ایس ایس پی گوڑکی کی ہدایت کو بروے کار لاتے ہوئے ایس ایچو کی سرپراہی میں ناکاب بندی کی گئی تلاش ایپ دوائس کے ذریعے مختلف مشکوک گاریوں اور مشتبہ اپرات کو چیک کیا گیا اس موقع پر گوڑکی پولیس کی جانب سے شہریوں کو پیغام دیا گیا تاکہ ممنوع بلو بطیاں فینسی نمبر پلیٹس اور کالے شیشے فوری طور پر ہٹائے جائیں اور بغیر شناختی کارڈ گاڑی کے دستاویزات موٹر سائیکلز اور گاڑیاں چلانے سے گریز کریں زیلا میں جرائم کا خاتمہ اور امن و امان کو مزید بہتر بنانا ہماری اوالین ترجیحات میں شامل ہے ڈگری کے قدیمی قبرستان کی صفائی سترائی کے لیے قبرستان میں دیوار کے ساتھ جمع کی گئی لکڑیوں اور کچھرے میں رات گئے اچانک آگ بڑک اٹھی جس نے قبرستان کے کافی ایریا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے کے باعث اپنے پیاروں کی قبروں پر لگائے گے پودے بھی جل گئے آگ لگنے سے نہ صرف قبروں بلکہ درختوں کو بھی نقصان ہوا شہریوں نے انتظامیہ سے فوری تحقیقات کروانے کا مطالبہ کر دیا بہابلپور میں اس موقع سے محفوظ رہنے کے حوالے سے لوگوں کا شعور اجا کر کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر زہیر انور کی قیادت میں ڈی سی آفیس سے واق کی گئی انصدادی سموک واق میں ایڈیشنل کمیشنر اجتعمال اشفاق سیال اسسسٹنٹ کمیشنر سی ای او ایڈوکیشن محمد اکرم سمید محکموں کے افسرانوں سٹاف سماچی رہنما سیول سوسائٹی کے نمائندگان شریک تھے انصدادی سموک واق میں شرکانے بینس اٹھا رکے تھے جس میں سموک سے محفوظ رہنے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر درست تھی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ سموک کے خاتمے کے لیے معاشرے کے تمام افراد اپنا کردار ادا کریں کورا کرکٹ اور فصلوں کی باقیات نہ چلائیں دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کو درست حالت میں رکھیں گوٹ کی تیز رفتار ٹرالر نے سکول بچوں کو کچھل ڈالا موٹر سائیکل سوار دو بچے موقع پر ہی جانبھاک ہو گئے پولیس ٹرالر اور ڈرائیور کو اپنی تحبیل میں لے لیا بچوں کی شناف 11 سالہ چھٹی کلاس کے طالب علم محمد آمیر اور علی حسن کے نام سے ہوئی بچے سکول سے چھٹی کے بعد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اپنے گھر جا رہے تھے حادثے کا شکار ہو کر جانبھاک ہونے والے بچے آپس میں چچا زاد بھائی تھے اکرا ایڈیوکیشن اینڈ اویرنیس سوسائیٹی ہیدر آباد کی جانب سے زیلا ٹنڈو والا یار کے لائسن اکیڈمی سکول اور اکسا پبلک سکول میں طلبہ طالبات میں سیرت النبی سیاسی اور سماجی آگاہی اور محول کو صاف سترہ رکھنے کی آگاہی کے موضوعات پر ایک ایم سی کیو ٹیسٹ مقابلے کا انعکات کیا گیا مرسی تفصیلات جانتے ہیں محمد جوید کس ریپورٹ میں جی میں آپ کو بتاتا چلوں ٹنڈو والا یار اکرا ایڈیوکیشن اینڈ اویرنیس سوسائیٹی ہیدر آباد کی جانب سے زیلا ٹنڈو والا یار کے لائسن اکیڈمی سکول اور اکسا پبلک سکول میں طلبہ طلبات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماجی سیاسی اور سماجی آگاہی اور محول کو صاف سترہ رکھنے کی آگاہی کے موضوعات پر ایک ایم سی کیو ٹیسٹ مقابلے کا انعکات کیا گیا اس مقابلے میں زیلا بھر سے سرکاری اور نیجی سکولوں کے لائسوں سے زیادہ بچوں نے حصہ لیا اکرا ایڈوکیشن اینڈ اویرنس سوسائیٹی کے صدر ڈاکٹر ریحان جبار یسفانی اور پروگرام کو کوارڈینیٹر سر فداج جیرانی نے باتچیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس طرح کے مقابلے طلبہ طلبات کے ذہنی اور سماجی صلحیتوں کو جاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں آئندہ بھی اس طرح کے مقابلے زیلا ٹنڈوالا یار منقل کرائے جائیں گے ڈاکٹر ریحان جبار یسفانی نے مزید بتایا کہ اس مقابلے کا نتیجہ انشاءاللہ پندہ دن میں دیا جائے گا اس کے بعد طلبہ طلبات حضرہ افضائی کے لئے ایک ایوار تقریب پر نقاط کیا جائے گا جس میں ٹاپ ٹونٹی پوزیشن ہولڈر طلبہ کو کیش انہمات اور شیلٹ سے نمالا جائے گا ڈسٹک بیرو چیز جاوید رائیں اسپیشل ٹیوی نیوز ٹنڈوالا یار مشہور ٹک ٹاکر سٹار علیسہ سہر کی شادی کے بعد سوشل میڈیا پر جدید اسلے کی نمائش ٹک ٹاکر سٹار نے جدید اسلے کی نمائش کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ویڈیو میں واضحہ دیکھا جا سکتا ہے کہ علیسے سہر اس کا خامن پسٹل اور جدید رائیفل ہاتھ میں تھامے قانون کی دھچیاں بکھی رہے ہیں علیسے سہر کی برات والدین جدید اسلے کی نمائش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہونے سے شہریوں کی جانب سے شدید ردی عمل کا سامنا سپیشل ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مصیر پالمات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی موسیقی